بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر دیں ہوں گے آج جو ہم بوکلائیں سٹڈی کرنے کے لیے وہ ہے ویسٹ پاکستان سیول کورٹ آرڈیننس نائنٹین سکسٹی ٹو تو اس کے اندر آج ہم جو سیکشن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ سیکشن تین سے لے کر ساتھ تک یعنی کہ تری ٹو سیون اور یہ ڈیل کرتی ہے کلاس آف دی کورٹس اور سیول ڈسٹک کیا چیز ہوتی ہے ڈسٹی جیج کی کیا ڈیفینیشن ہے ایڈیشن ڈسٹی جیج کیا رول پلے کرتی ہیں اور اوریجنل ڈسٹی جیج جیوریزیکشن آف ڈسٹی جیج کسی مقدمے کے اندر کیا ہوتی ہے تو دوستو ٹوپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا یہ جو میرا چیلنل لائپ ٹوپا جیسٹس کائن لے آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میرے انکاریجمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بل آئیکن نوگرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میرے ہر نہیں آنے والے ویڈیو آپ کو ویلن ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپ دیک کے اوپر تو اس میں سب سے پہلے جو سیکشن آج ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ سیکشن تین ہے سیول کورٹ آم آڈیننس کی ویڈ پاکستان سیول کورٹ آڈیننس نائنس سیسٹیٹو کی جو سیکشن آج ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے تین اور یہ تین ڈیل کرتی ہے کلاس آف کورٹس کی یعنی کہ سیول عدالتوں کی کتنی کلاسز ہوتی ہیں وہ کتنی اقسام کی ہوتی ہیں تو اس کی جو سیکشن تری ہے اس آڈیننس کی وہ کہتی ہے کہ تین قسم کی تین اقسام کی عدالتی ہیں تین مختلف اقسام کی عدالتی ہیں پہلی کورٹ آف ڈسٹک جج اب کورٹ آف ڈسٹک جج کی ایک الگ کلاس ہے یہ پوری صوبے کے اندر جتنے وہ زل ہوتی ہیں ان کے ایک الگ کلاس ہوتی ہے ڈسٹک انسیشن جج کی جو فل جج ہوتا ہے وہ ہیڈ اپ تی وہ جو ہوتا ہے ہوتا ہے اپنا اگر ڈسٹکrique جو جنشی کی ڈسٹک کا ہیڈ ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے ایک زل کے اندر اور یہ پوری صوبے کے اندر ان کی ایک الگ کلاس ہوتی ہے یہ ان کو کہتے ہیں کورٹ آف ڈسٹک جج اس کے بعد دوسری جو کلاس آف سبل ججز ہے sorry اپنا دوست دوسری جو کلاس آف کلاس آف کورٹس ہے سبل کورٹس دو ہے جو دوسری قسم کی جو اپنا سبل کورٹس کی کلاس ہے یا دوسری قسم کی جو عدالتیں ہیں سیول کورٹس کی ان کے اندر صرف اور صرف اڈیشنل ڈسٹک اینڈ سیشن جا جاتے ہیں اب اس میں صرف اڈیشنل ڈسٹک جو ہیں ایڈی جیز جن کو آپ کہتے ہیں وہ جو ہیں دوسری کلاس جو ہے وہ ایڈی جی کی ہے اور یہ ہر زلے کے اندر ہوتے ہیں پانچ سات آٹھ دس جتنے عبادی ہوتی ہے جتنے ایکوائرمنٹ ہوتی ہے پروینشل گورنمنٹ اتنی تعداد کے اندر ان کو ادھر پوائنٹ کرتی ہے اور یہ ہر زلے کے اندر بہت سے ہوتے ہیں یہ دوسری قسم ہے سیول کورٹس کی اب تیسری قسم جو ہے وہ سیول جیز کی ہے سیول کورٹس کی جو تیسری قسم ہے وہ سیول جیز کی ہے یعنی ٹوٹل تین قسمیں ہیں پہلی قسم کے جو سیول کورٹس ہیں وہ ڈسٹک جیز کی ہے دوسری ایڈی جی کی یعنی اڈیشنل ڈسٹک جیز کی ہے اور تیسری سیول جیز کی ہے اب اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چار اب سیکشن چار کیا کہتی ہے سیکشن چار کہتی ہے کہ سیول ڈسٹک اب یہ سیول ڈسٹک کیا چیز ہے سیول ڈسٹک جی یہ ہے کہ یہ جو آرڈیننس ہے اس کے مقاسب کو حاصل کرنے کے لیے صوبائی گورمنٹ جو ہے اپنے کسی نوٹفیکیشن کے ذریعے جس کو وہ آفیشل گزرٹ کے اندر شائع کرے گی صوبے کے مختلف صوبے کو مختلف سیول ڈسٹک کے اندر اس کو تقسیم کرے گی اور ہر سیول ڈسٹک کی بونڈری کا تائین کرے گی اس کے اندر جو علاقے آتے ہیں ان کا تائین کرے گی اور اس سیول ڈسٹک کا جو صدر مقام ہوگا اس کا تائین کرے گی اس کو کہتے ہیں سیول ڈسٹک یعنی کہ صوبائی گورمنٹ یہ سیکشن چار آف سیول کورٹ آڈیننس انیس سو بس ہٹ کی روح سے پورے صوبے کے اندر پورے صوبے کو مختلف سیول ڈسٹک کے اندر اپنے کسی آفیشل گزٹ کے ذریعے اپنے کسی نوٹفیکشن کے ذریعے جس کو آفیشل گزٹ کے اندر وہ شائع کروائے گی اور جتنے بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہوگی اتنے وہ سیول ڈسٹک بنا دے گی اور ان کی سیول ڈسٹک کی ہر ڈسٹک کی بونڈری کا تائین کرے گی اور اس سیول ڈسٹک کے اندر جو صدر مقام ہوگا سیول ڈسٹک کا اس کا بھی تائین کرے گی اور یہ آپ تھی ریکارڈ ایک میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیول ڈسٹک ہوتا ہے یہ آلموسٹ ریونیو کا جو ڈسٹک ہوتا ہے اس کے برابر ہوتا ہے اور انہی کی تقریباً آلموسٹ انیس بیس کے فرق کے ساتھ وہ ہی ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے آ جاتی ہے سیکشن فائیب اب سیکشن فائیب جو ہے یہ ڈیل کرتی ہے ڈسٹک جج کو اب ڈسٹک جج جی ہوتا ہے یہ ہر سیول ڈسٹک کے اندر اس کو تینات کیا جاتا ہے اور یہ یہ جو ڈسٹک جج ڈسٹک کورٹ ہوتی ہے یہ اس کو پریزائیڈ کرتا ہے اور یہ پورے اس کے سیول ڈسٹک کے اندر آنے والے جتنی بھی جڈشری ہے چاہے وہ ایڈی جیز ہیں چاہے وہ سیول جیز ہیں وہ سارے کے سارے اس ڈسٹک جج کے ماتیت کام کرتی ہیں اور اس میں یہ کہا کہا ہے سیکشن فائیو کے اندر کہ سبائی گورمنٹ اپنے مطالقہ سبا کی ہائی کورٹ سے مشاورت کر کے جتنے بھی ڈسٹک جج ضرورت ہوں گے ان کو وہ اپوائنٹ کرے گی اور ان کا مقامیت تیناتی ہر سیول ڈسٹک کے اندر جو اس کا جو صدر مقام ہوگا جہاں وہ ڈسٹک کورٹ بنائی جائے گی وہاں پہ یہ ڈسٹک جج تینات ہوگا وہیں بیٹھے گا اور وہیں یہ کام اپنی فرائض منصبی جو ہے یہ انصاف سرانیام دے گا اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک ڈسٹک جج اگر گورمنٹ کے ڈسکریشن کے اوپر ایک یا ایک سے زیادہ کے لیے اس کو متعین کیا جاتا ہے ادروائیس یہ جو ڈسٹک جج جو ہوتا ہے یہ ایک سیول ڈسٹک کے لیے ہوتا ہے اگر گورمنٹ جائے صبحی گورمنٹ جائے وہ اپنی ہائی کورٹ کے مشاورت کے ساتھ کسی ایک ڈسٹک جج کو ایک سے زیادہ یعنی دو یا تین اگر اس کو سیول ڈسٹک دینا چاہے کہ یہ دو سیول ڈسٹک یا تین سیول ڈسٹک جو ہیں یہ ایک ڈسٹک جج کے ماتیعت کام کریں گے تو وہ جو ڈسٹک جج ہوگا وہ ان تینوں کے لیے اپنے فرائز منصبی کو سرانیام دے گا اس کے بعد آ جاتی ہے دوستو سیکشن چھے سیکشن چھے کے اندر انہوں نے اڈیشنل ڈسٹک ججز کی بات کی ہے کہ اڈیشنل ڈسٹک ججز جو ہیں ان کو کیسے پوائنٹ کیا جائے گا تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سبائی بھا گورمنٹ یو اے وہ اپنے متعلقہ صوبے کی جو ہائی کورٹ ہوگی اس کے ساتھ مشاورت کنڈرٹ کرے گی اور مشاورت کنڈرٹ کرنے کے بعد ہر سیول ڈسٹک کے اندر جتنے بھی اڈیشنل ڈسٹک ججز کی ضرورت ہوگی ان کو پہیناک کرے گی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اڈیشنل ڈسٹک ججز ہیں یا اے ڈی جیز ہیں اور ان کے پاس وہی اختیار ہوں گے ان کے پاس ایکل پاور ہوں گے جو ادر وائز ڈسٹک ججز کے پاس ہوتی ہیں اور ڈسٹک ججز جو ہے اپنی جورسڈکشن کے اندر جتن اختیارات کو استعمال کر سکتا ہے یہ اے ڈی جیز بھی جو یا ایڈیشنل ڈسٹک ججز جو ہیں یہ اپنے فراجز منصبی کو اس ہی طریقے کے مطابق جیسے کہ یہ ڈسٹک ججز پر فارم کرتا ہے اپنی ایڈیوٹیز کو اسی طرح یہ اے ڈی جیز بھی انہی اختیارات کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس کے اے ڈی جیز کے جو ہیں وہ ڈسٹک ججز کے برابر اختیارات تھی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سیمن اب سیکشن سیمن کہتی ہے کہ اریجنل جورسڈکشن آف ڈسٹک ججز این اصول ایک مقدمے کے اندر یہ جو ڈسٹک ججز ہوتا ہے اس کا اریجنل اختیار اسمات کیا ہے اس کی اصل جورسڈکشن جو ہے وہ کیا ہے اس کے اندرے نے یہ کہایا کہ کسی ایک کے ذریعے یا کسی دیگر قانون کے ذریعے اگر ڈسٹک ججز کے اوپر یا اس کے اختیارات کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگی یا اس کو روکا نہیں گیا یا اس کو سٹاپ نہیں کیا گیا تو سبجیک میٹر کے لحاظ سے ڈسٹک ججز کے پاس اپنی اصل جورسڈکشن کے اندر یعنی سبجیک میٹر کے لحاظ سے مقدمے کے مالیت کے لحاظ سے یا اس کی ویلیو کے لحاظ سے یہ ڈسٹک ججز جب اپنی اصل جورسڈکشن کو استعمال کر رہا ہوگا یا اپنی اصل جورسڈکشن کے اندر کام کر رہا ہوگا تو اس کی جورسڈکشن کے جو اختیارات ہیں وہ انلیمیٹڈ ہوں گے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرے آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگی اگر آپ کا کوئیسٹن ہے کوئی رہی ہے مجھے کومیٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک نہ ہم لوگ اسی اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ پیش انڈری شکر